سٹوڈی آف دا ڈے کے موزیز ناظرین کو ہمارا سلام پہنچیں کیا یہی وہ شخص ہے جو آپ کو مطلوب ہے؟ پاکستانی فوجی کمانڈو نے ایک نوجوان کو اپنے سکنجے میں کس کر اس کا چہرہ امریکی ایف بی آئی ایجنٹ کی جانب موڑتے ہوئے پوچھا امریکی ایجنٹ نے فوراں جیب سے ایک تصویر نکالی اور اسے اس شخص کے قریب لایا جسے پاکستانی کمانڈو نے دوار سے لگا رکھا تھا امریکی ایجنٹ نے اس نوجوان کی تھکی آنکھوں کان اور ناک کا بغور جائزہ لیا اس کی انگلیوں پر زخموں کے نشان چیک کیے اور آنکھوں کے گرد جلنے کے نشان بغور دیکھے اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا حکام بلاخر امریکہ کو مطلوب ترین شخص کو گرفتار کر چکے تھے ساتھ فروری انیس سو پچانوے کی صبح لگ بگ دس بجے امریکہ سی آئی اے اور ایف بی آئی کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے پاکستانی ایس ایس جی کمانڈو کی مدد سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون ٹو میں واقعہ سوکاسا گیسٹ ہاؤس کا گراؤ کر لیا تھا ان کا حدف گیسٹ ہاؤس کی دوسری منزل کے کمرہ نمبر سولہ میں مقیم ستائی سالہ پاکستانی نزاد کوئیتی نوجوان رمزی یوسف تھا جو امریکی حکومت کو دو سال قبل چھبیس فروری انیس سو ترانوے کو امریکہ کے نیو یورک شہر میں واقعہ ورلڈ ٹریس سینٹر پر کار بم حملے سمیت دیکھڑ جرائے میں مطلوب تھا پانچ امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں نے سات پاکستانی کمانڈوز کے ہمراہ گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں گز کر رمزی یوسف کو قابو کر کے ہٹ کڑیوں میں جکڑ لیا تھا در حقیقت رمزی یوسف 11 ستمبر 2001 کو اسلامی شدد پسند تنظیم القائدہ کے عالمی تاریخ کے سب سے بڑے دہشتگرد حملوں کے اصل منصوبہ شساس تھے جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا گیا تھا رمزی یوسف نے 26 فروری 1993 کو ٹرک بم حملے کے ذریعے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گھرانے میں ناکامی پر اس امارت کو تیارے کے ذریعے تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جسے 2001 میں القائدہ کی مدد سے رمزی یوسف کے مامو خالد شیخ محمد نے تکمیل تک پہنچایا امریکہ میں 26 فروری 1993 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بم حملے کے بعد رمزی یوسف اپنے اصل نام عبدالباسد کریم پر بنے پاسپورٹ کے ذریعے امریکہ سے کراچی فرار ہوئے تھے اور اس طرح امریکی انٹیلیجنس اداروں کو ان کی اصل شناخت کا پتہ لگ گیا تھا شناخت پتہ چلنے کے بعد امریکہ نے پاکستانی حکومت سے رمزی یوسف کی گرفتاری میں مدد کے لیے رابطہ کیا اور اس وقت پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ایک ڈائریکٹر رحمان ملک کو رمزی یوسف کی گرفتاری کا مشن سونپا گیا تھا رحمان ملک پاکستان پپلز پارٹی کے دور میں وفاقی وزیر داخلہ رہ چکے تھے رمزی یوسف کی گرفتاری کے بعد متعلق معلومات ان کی گرفتاری سے محس شاہ روز قبل ان کے قریبی ساتھی اشتیاغ پارکر نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو فراہم کی تھی اور انتہائی مطلوب شدت پسند کی گرفتاری میں مدد دینے پر اشتیاغ پارکر کو امریکی حکومت کی طرف سے رمزی یوسف کی گرفتاری پر رکھا گیا بیس لاکھ امریکی ڈالرز کے انعامات سے نواز آگیا اس وقت کی پاکستان کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی بعد میں شائع ہونے والی تحریر کے مطابق رمزی یوسف نے انیس سو ترانوے کے الیکشن سے قبل اور اس کے دوران دو مرتبہ انہیں بینظیر کو بم دھماکے میں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس میں وہ ناکام رہا تھا گرفتاری کے بعد رمزی یوسف کی امریکہ منتقلی پاکستان کی تاریخ کا اپنی نویت کا پہلا آپریشن تھا کہ جس میں امریکی انٹیلیجنس اداروں نے اپنے ایک ایسے مجرم کو پاکستانی سرجمنین سے گرفتار کر کے بغیر عدالتی کاروائی امریکہ منتقل کیا تھا جو کہ ایک لحاظ سے پاکستانی شہری بھی تھا اور جن کا پاکستان کے باعثر سیاسی مذہبی حلقوں کے ساتھ گہرا تعلق بھی تھا گرفتاری کے بعد تین سال بعد آٹھ جنوری انیس سو اٹھانوے کو امریکی ریاست نیو جو کی عدالت نے جج کوئن تھوس ڈیفی نے رمزی یوسف کو امریکہ کے خلاف دو دہشت گردانہ کاروائیوں پر عمر قید تنہائی سمیت ساڑھے چار میلین امریکی ڈالر جرمانہ اور دو سو اسی میلین ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالہ کا معافضہ دینے کی سزا سنائی تھی رحمان ملی خود تو مر گئے مگر جسے امریکہ کی حوالے کر گئے وہ رمزی یوسف آج بھی اپنی پینتیس سالہ زندگی کے ساتھ امریکہ کی جیل میں زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ موسیقی ویڈیو کو بھی کریں موسیقی موسیقی